بیگنیز آپ کو دیں کوئٹا سے دہشت گردوں کی ایک اور کارروائی پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تین افراد جانبہ حق جبکہ دس زخمی ہو گئے ہیں دادی کارروائیاں اس وقت جاری ہیں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں کوئٹا سے جہاں پر دہشت گردوں نے ایک اور بزدلانہ کارروائی کی ہے اور پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں تین افراد جانبہ حق جبکہ دس افراد زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فرید اللہ سے فرید اللہ بتائے گا اس دھماکے کے بارے میں اب تک پولیس کیا کہہ رہی ہے اور زخمیوں کے حالت کیسے بتائے جا رہی ہے جی ایسے ہیں یہ مشنقی بائی پاس پر کاسم لائن ہے جو پولیس کی ایک ریزر فورس ہوتی ہے جو کمانڈوں کے طور پر کام کرتے آر آر جی کے تھے جسے ریپیڈ اسپانس گروپ اس کا ایک ٹرک تھا جس میں تقریباً بتائے جا رہا تھا اس کے قریب جو تھے الکار فوار تھے اور یہ شہر بیوٹی کے لیے جا رہے تھے جیسے یہ سیبی روڈ پہ پہنچے ہیں تو یہاں جیسے تن لیا ہے تو یہاں پہلے سے گالی موجود سے بتائے جا رہا ہے اس میں بارود موجود تھا جیسے پہنچے تو اسے اڑھایا گیا ہے جسے نتیجے میں زورار دماکہ ہوئے دماکے کے نتیجے میں سے ٹرک جو پوری طرح جل کیا ہے اور قریب سے گزرنے والے ایک موٹر سیکل جو اس کے زب میں ہے اور اس نتیجے میں اب تک جو ہے تین دیڈ بوڈی ہیں جو ہے سیوال افستان کوئٹا منتقل ہی ہیں جبکہ دس افراد کو وہاں منتقل کیا گیا ہے جو دیڈ بوڈی ہیں منتقل کی گئی ہیں وہ لاشیں جلی ہونے کیونکہ اندفت سے ناکس نہیں ہو سکی جو افراد جو زخمی پہنچے ان میں سے تین کی حالت تشویز ناک بتائی جاری ہے تمام علاقے میں پولیس اور افتیک باری نفری پہنچ چکی ہے وہ تمام علاقے کارڈوناف کا لیا گیا ہے بم دیبوڈر سپارٹی سنگو یہاں طلب کر دیا گیا ہے جس گاری کے ذریعے دماکہ کیا گیا ہے جس گاری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور دور دور تک اس کے ٹکڑے بکھے ہوئے ہیں پولیس اور افتیک اہلکار جو ہیں یہاں سے جو شوائد ہیں وہ کٹھے کر رہے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا فریض اللہ زخمیوں کو کل اسپطالوں میں منتقل کیا گیا ہے اور اس وقت سے شہر کی صورتحال سیکیورٹی کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو کیسی ہے جی یہ جو افراد زخمی ہوئے ہیں ان تمام کو جو ہیں جو سب سے قریب آگئے ہیں مین آپ کو چلے کوئٹا کا سوال وہاں منتقل کیا گیا پھر دفت وہاں پہنچ چکے ہیں مزید راتے